ناظرین پروگرام جرم انجام کے ساتھ میں ہوں تاریخ حفیظ آج آپ کو بتائیں گے کہ ایک ماں نے اپنی سوتیلی بیٹی کو آٹھ سالہ سوتیلی بیٹی کو کس طرح سے موت کے گھاٹ اتارا چپکلش کیا تھی رنجش کیا تھی اور وجہ کیا تھی عرفان پہلے سے شادی شدہ تھا اور دوسری شادی مہوش سے کی مہوش سے دو بیٹیاں ہوئی لیکن عرفان نے مہوش کو بتائے بغیر یا مہوش سے اجازت لیے بغیر تیسری شادی بھی کر لی جس کا مہوش کو بہت رنجش تھا تقریباً چار پانچ سال پہلے عرفان کے ساتھ میری شادی ہوئی تھی تو اس کے بعد صرف ایک سال بات وہ میرے ساتھ سے ہی رہے ہیں ایک ڈیٹھ سال میری دو بیٹیاں جڑوا زینب اور مریم ایک سال بات پیدا ہوئی ہیں انہوں نے ایک سال بات میری اجازت کے بغیر مجھ سے چوری دوسری شادی کی ہوئی تھی فیکہ نامی عورت سے مہوش کے والد کا کہنا تھا کہ عرفان چونکہ اس کا بھتیجہ بھی ہے اور وہ تلاق یافتہ ہونے کے باوجود عزت کے خاطر اس کو رشتہ اپنی بیٹی کا تھما دیا لیکن اس نے دھوکہ دہی سے کام لیتے ہوئے بیٹی کے بعد ایک اور شادی رچا لی میں بچی دا باپا جناب پانجا میرا ہمشیرہ تے میرا اپنو ہی آیا سی ساڈکار رشتہ لیند جدا کہ پہلے بچے دی شادی ہوئی تھی انہوں نے اطلاق دیتی تھی اسی پیر ہوئیے سوچا کہ چلو میرے چاچا ہی نے کہا کہ یار تسی اس نہ کرو کہ یار رشتہ دے 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 مل دے رہو گیاندہ ہے نسل جی اگر نہ ملے تے رشتہ نہ ہوئے پھر کنے ملنا کنے نہیں اسی کچھ نہیں سوچے اسی ہی اپنی بچی انہوں نے دیتی ہے میں بیٹی دا تایا بورا میرا نام زفر اکبار بیٹی دی شادی یہ سنکی تھی تقریباً چار سال ساڈھے چار سال پہلے اپنی وڈی پہندے کا اپنے پانچے نام میں وش میری پتی جی انہ دی شادی تقریباً ساڈھے چار سال پہلے ایر فان نامی شکس نال ہوئی سی یہ میری بیٹی میں تائی ہوں اس کے یہ بیٹی ہے میری دیور کی بیٹی ہے پہلے سے وہ اس لڑکے نے پہلے بھی شادی کی تھی پھر دوسری کی ہے اس کے ساتھ پھر تیسری کی ہے کچھ دیر تو بہت سانو پتہ لگا جہاں نے باہر شادی دوسری کا لی شادی ہے نکی تھی ایدا سکاہ بنوئی ہے او دی پانچی نام اپنی پہندے کا رہے جاندہ سی او لڑکی شکرگڑوں لور پر ناستی آئی اسی انہوں نے سیٹنگ کر لی سیٹنگ کروں تو بعد او چار چھے میں نے رکھی مڑکے نے او کڑی ہوسٹل چرین دے رہی ہے اتھے جاندہ رہا ملنا سی مڑکے نکاہ کر لیا سان نہیں بتا میں بچی کی آنٹی لگتی ہوں محلے دار ہمارے محلے میں رہتے تھے انہوں نے شادی کی اس کا بھی ہمیں پتہ تھا ایک سال رہی مہوش میری چھوٹی بین ہے اوہ اسی بہت غریبا جو مہوش ہے وہ میرے چاچوں کی بیٹی ہے یہ میری کزن ہے کہنا ہے کہ انہیں معلوم نہیں تھا کہ عرفان اتنا کرپٹ بد دیانت اور لوس کریکٹر کا مالک ہے اگر پتہ ہوتا تو کبھی اپنی بھتی جی کا رشتہ نہ دیتے اینے نا دکیتیاں دا سربرا اے ہی سرگو نا سی پورا بڑھا سارے سربرا اے نا کے پانچ بندے رکھے اوہ جسٹاں بندے فڑے گے نا تے بدایین بھگ دی پلیس صبح چار وزے میرے کار آگئے میں نو آگو نا فڑے توسی جی رہاں دے ماموں میں کھا ماموں نا کو جروم دے نہیں توسی بھی تکے دے ماموں گا پلیس نو کیا انہوں نے کہے تاں شاہ چیما صاحب لارنا تھانے تیسری شادی کا مہوش کو چار سال بعد علم ہوا کہ جب ارفان ایک ڈکیتی کے مقدمے میں ملوث پایا گیا اوہ موڑا ہوں دے کار لے گا سانو کنفرم ہوگا کہ انہیں شادی کی تیسری ہوں اوہ جیدوں ڈکیتی ہیں تو درہانے پھڑے گے نا تے اسی دوسرے منڈے نا ساندست ہے کہ جناب انہیں شادی کی تی ہے اسی انہوں نے نہیں منہیا کہ یار چوڑ ہے ایسے درہانی تقریبا ہوں نے دو سال شادی نہ ہو گیا سی مہوش انہال اس تو بعد انہیں باہر شادی کر لیتے جیدہ کے ساتھ انہوں بلکل علم نہیں سی تقریبا ایک سال گزر گیا اس تو بعد انہوں نے پتا چلا ہے جیدہ انہوں نے ساڑی بچی نوں ساڑے کار واپس پہ ہی دیتا کہ اپنی بچی تو سی راکھ لو اور فان نے باہر شادی کیتی ہوئی ہے اس نوں اسی اپنے کار لے آ رہے ہیں مہوش کی بہن اور عرفان کی سالی کا کہنا ہے کہ چونکہ وہ اکثر مہوش کے گھر رہا کرتی تھی اور وہاں پر عرفان کی روٹین کا اسے علم ہوا عرفان اکثر اوقات گھر نہیں آتا تھا اور راتیں بھی باہر گزارتا تھا جس کا ذکر اس نے اپنی والدہ سے بارہا کیا میرے باتت میز گھاری نہیں آتا تھا وہ بہت تانگ کرتا تھا اکثر بچیاں ہمارے گار آتی تھی ہمیں بتاتی تھی تو ہم نے کہنا بیٹا کوئی بات نہیں صبر کرو اللہ تعالیٰ صبر کا حجر دے گا بعد پھر پتا چلا کہ وہ گھاری نہیں آتا تو اس نے اور شادی گا لی اور اس کے گھار ایک بچی پیدا ہوئی تو انہوں نے ان کو طلاق دے دی پھر انہوں نے ان سے رابطہ کیا اب یہ اپنے تھے انہوں نے پھر انہیں ڈھام دیا اپنی بچی دی مہوش بچیوں کو واپس لینا چاہتی تھی اور عرفان کے سامنے شرط رکھی گئی کہ وہ تیسری بیوی کو طلاق دے گا اور اس کے بعد وہ مہوش سے اپنا رشتہ برقرار رکھ سکتا ہے اسی شرط کو ملہوز خاطر رکھتے ہوئے عرفان نے طلاق تو دے دی لیکن مہوش کی والدہ کے مطابق ٹھیک پندرہ دن بعد دوبارہ سے اسی بیوی کو گھر لے آیا جدہوں پتہ لگ گیا وہ دن لے آندھا وہ دی طلاق دوائی ہے وہ دے خود پراہ نال سی نال انہوں نے اببو سی ساڈے میاں میں نال سی طلاق دوائی ہے انہیں پندرہ دنہ تو با طلاق دے کے واپسی فیر لیا دی نوڑکے انہیں کہا کہ میں نہیں لیا دی فیر انہیں باہر رکھی ہے تھوڑی دیر تو باہر ہی سنے ہیں وہ دے کار بیٹا ہویا سال بعد چولہ گست بچھ لی فیر اسی کہا کہ واقعی عرشادی کی تھی ہے مہوش کے مطابق چونکہ عرفان اپنی دونوں بیٹھیوں کو لے جا چکا تھا اور اس کی تیسری بیوی فائکہ اس کی بیٹیوں کو روزانہ تشدد کا نشانہ بناتی تھی وہ جو دوسری بیوی تھی اس کی بیوی فائکہ وہ اسے اپنے گھر لے آئے وہ میری بیٹیوں پر کافی بے دردی سے تشدد کرتی تھی اور آج سے تقریباً چار پانچ سال پہلے میرے والد صاحب اور انہوں نے نہ مجھے نہ گھر سے نکال دیا اور چار ماہ پہلے وہ میری بیٹی کو دن کے ٹائم دن گیارہ بجے جیamıی فائکہ دھلیل کا ٹائم دیا زلیلگا ہر اکروں ڈیا مارکے کڑی ستینو ہوتی ہیں اور چھوٹی ہیں بخواستی آرزو میرے والد سوال ٹوڑ کے دن کے ٹائم sola جس صرف چاہے وہ چھاڑی گار لیتا ہے چھوڑ دیتا ہے پہلے بھی چھاڑی کی تھی اس کی بھی ایک بیٹی تھی وہ بھی چھوڑ دی پھر اس سے کی اس سے بھی اچھا چلوک نہیں کرتا تھا پھر تیسری کی اس کی بھی طلاق دی پھر اس کو سانگار لے آئے وہ یعنی کہ ساڑی پتی جینا لچھا رویہ نہیں سی رہ دا صرف ادھے ہاں دو بچیاں پیدا ہو گئی ہیں سنو بچیاں تو نفرت کردہ سی جینا دی ویجا تو ماں تشدد کردہ سی اونا مسوم بچیاں تشدد کردہ سی جی میری پوپی سینا وہ بینا میری پین دنال سے ایروا یا نیسی ہے وہ میری پینہ بڑا زلم کردہ رہے ہیں میری پینہ مار دے رہے ہیں انہی بیٹیانہ بھی اچھاس لوگ نہیں سی کردے رہے ہیں پھر جیتو سان پتا چلے پھر میری پوپی نے کہا دی نہیں ہے سیونو کار لاکہ نے اپنے بیٹے دینا جیتی بہو آنا بی بی انو اپنی نکار لے گیاں پیر نوانا نہیں میری پین مانگی بیسی نو کار لے ہوں گی میری پین گن دی ٹھیک ہے میں اوہ دنال بھی روانگی پر جی دونے میری پین دونہ کرو کار دیتا ہے بڑا ماریا میری پین دونہ بال پوٹے ہیں نو تکے ماریا اوہ دیا بیٹیاں کھولی ہیں دیکھلو ان بیٹیاں بھی نہیں دیتیاں اوہ کسال تقریباً سال تو بعد دو بچیاں ہوئی ہیں بڑھ کے انو ناتفا کی پیدا شروع ہے کہ تیرے کار بچیاں کیوں ہیاں مارنا مرنا شروع کرتا سانو پتا لگ در افسر کو آتا ہی بچی نو پوچھنا انہیں کرنا ہے جی کہ اوہاں نہیں نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے سارا پوچھنا بچیاں غریب کرنی اثر ہوں دیاں انہیں کہ ٹھیک ہے جی اپنے ماں پر تکلیف نہ پہنچے انہیں اپنا کار بسانہ آپ سے لگی ریو چاری تمکیاں دین دے رہے سانو انہیں اس سے درانے ساڑی بچی رو نہ تکے دے کے مارکوٹ کے ساڑے کار بے دیتا تھے بچیاں انہیں راہ لیاں مہوش کی والدہ کے مطابق عرفان اکثر اوقات مہوش پر تشدد کرتا اور اسے بارہا روکا بھی گیا اور یہ انکشاف بھی ہوا کہ عرفان کی پہلی بیوی سے لڑائی جھگڑے رہتے اور وہ اس پر بھی تشدد کرتا جس کی وجہ سے پہلی بیوی کو طلاق ہوئی پھر انہیں بچی ساڑے کار پی دیتی ہے انہیں کیا جاؤ اپنی ماں دے کار تیسلاہ کار لو جا کے اسیم بہ دوسری بیوی کار لینی ہے تیسی بسانی ہے ٹھیک اطلاق لینی ہے تاہاں بھی ساڑی بچی ساڑے کار آئی ہے انہیں آکے سان دسیاں نال انہیں اپنی وڈی بہو پہ جیاں نال اپنی تی پہ جیاں اسی آن کے انہیں دسیاں سی انہیں گل کے ہی ہے اسی انجنی کرنا میری بچی کہنے لگی جو مرضی ہے میں انہوں خود کہا کہ ٹھیک ہے تو سی لے وہ کار میں انہوں نے برتن تو لانگی بیننوں جس راں باتروں بھی ساف کرنے مرکنو گیتے میں روانگی میں اپنے بچے نیشن بچی واپس چلے گیا اسی نا دے شام نو کار گیاں دوسرے بائی بڑے دکار اپنے دے انہوں نے بلایا کہا ہو بے کے رام نال کو گال کرو انجنہ کرو ٹھیک ہے تو سی لیا نہیں ہے دوسری بلیا ہے وہ ساڑی بچی تینین انہیں جزلیل کرو گیاں اجے بیٹھے ہیں جا کے میں نان اپنے پتر بھی لائی ہے اپنے جوائی بھی لائی ہے آبی آگیا میرے ماموں نے سکے اوہی نال آگیا ہے گال کوئی نہیں ہے جی شروعی کر دینا تی اٹھے گے نا تی میرے مینگان پہ گے نا سارے اپرا آبی کی اپنے امی بھی جو آئی بھی سب نال پہ گے نا بڑی ہوتے کیتا کٹ آوا دا سینہ نو اندروں باہر کڈے ہیں بڑی مشکل جا کے کار گیا جلدی جلدی جا کے میں دروازہ کھڑکا ہے میری بیٹی نو اندروں پڑیا ہے انہیں پچھوں گوٹتوں سکی پوپویا گوٹتوں پڑیا ہے انہیں آن کے ناؤ دے کوڑ پٹا ہے ناؤ دے پیار چی جتی ہے بہر پانچ سو بندہ کٹھا ہے سارے بہر کھڑے سی آن کے تی اونا دے چندو چھاڑ دیتا انہوں سمجھنا ہے کہ میں پھر واپس گئی ہیں خوڑی دی تی نے گالا کہ ہمی تاڑی دی چنگی نو تیری پتی جی دو کی گرنی پی ہیں انہیں اگن دو تنگالاں کٹ کے گاندی نہیں ہے دی کسور ہے جو کروان دی ہے کروان دی ہے انہیں پھر واپس تک آ دیتا بہر شاڑ گی آگی ہے ٹھیک ہے بہر آگے اسی اپنے جیٹ دے دروازے اندر بیٹھے ہیں سن کوئی بہتہ نہیں انہیں دی مسائی کوئی آیا انہیں خودے گالا آ کے آ کے دروازہ کھڑایا کہ انہیں بہر تاڑی بچینو شاڑ گی ہے اور اندھی بھی یہ ناؤ دے سیرتے پٹا ہے ناؤ دے کو جتی ہے تیو چاری ہوتے بیٹھے ہیں انہیں آگے دروازہ کھڑکا آ کے اندر ساڑی بچینو اندر وارے ہیں ہی کاسی کوئی سبر چپ کر کے کار لیا ہے انہیں ایک سال بچینے لیاں گیاں فوری دس منٹ نی گزرے میرا آیاد مادون نے آن کے اپنی پا بینوں لیا بچینے دوے لیں گیاں اپنی بیوی جیتی بار جیتی طلاق دیتی فیر لیاں دییا شاڑ با گراندی سیو دے کو دے بچینے چکی ہیں چھاڑا ہے موسیقی 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 کے پاس تھی تو اس کو گھر سے نکال دیا اس کی سانس میں تو اس کے بعد بچیوں ان کو دے دی وہ بہت ظلم کرتی تھی بہت تشدد کرتی تھی تو اس کی دادی کو بھی پتا تھا وہ کہتی تھی کہ جاؤ اس کو لے جاؤ میں کیا کرو آپ کی بیٹییں لے جاؤ